بسم اللہ الرحمن الرحیم مولای صلی اللہ وسلم دائماً ابدا علا حبیب کا خیر الخلق کلہم والحبیب اللذی ترجا شفاعته لکل حول من الاخوال مقتہم یا رب بالمصطفی بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضایا واسع الكرم الحمدللہ آج ہم میزان و صرف کا سبق نمبر سترہ پڑھیں گے آج کے سبق کے اندر نحی بنانے کا طریقہ اور نحی کی جو گردانیں ہیں وہ آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنی ہیں نحی بنانے کا طریقہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں بہت ہی آسان ہے اگر آپ چاہیں کہ نحی بنائیں تو لائے نحی فیلمستقبل کے اول میں لائیں مثال کے طرح پر فیلمستقبل ہے یفعالو یفعالو یہ مزارع کا سیغہ ہے اس پر لائے نحی لگا دیں اور آخر کے اندر جذم دے دیں جیسے لا يفعال لا يفعال اب یہاں میں نے ایک سیغے میں جذم دے دی ہے لیکن یہ بھی لائے نحی لم کی طرح عمل کرتا ہے جس طرح لا مثل لم لم کی طرح عمل کرنے کا معنی یعنی ہم لم جہت کے اندر پڑ چکے ہیں کہ پانچ سیغے جو مزارع کے اندر مرفوع ہوتے ہیں لم ان پانچ سیغوں کو جذم دیتا ہے جیسے یفعالو تفعالو تفعالو افعالو نفعالو اس پر لم داخل ہوگا تو لم يفعال لم تفعال لم افعال لم نفعال تو لا بھی یہی عمل کرے گا پانچ سیغے جو مزارع کے مرفوع ہوتے ہیں لا نحی اور پانچ سیغوں کو جذم دیتا ہے جیسے لا يفعال لا تفعال لا تفعال لا افعال لا نفعال اور جس طرح سے لم جو ہے اگر آخر میں حرف جذم آ جائے مزارع کے کسی سیغے میں تو اس کو یہ گرا دیتا ہے حرف علت آخر میں اگر حرف علت ہو تو اس کو گرا دیتا ہے اگر حرف علت نہ ہو تو اس کو جذم دیتا ہے اگر جیسے مثال کے طور پر ایک سیغہ ہے تادعو تادعو اب اس پر لم آتا تھا وہ بھی وہ کو گرا دیتا ہے اس طرح لا اے گا تادعو ترمی تخشا ان سب میں آخر میں حرف علت ہے اگر یہاں شروع میں لم لگا دیں تب بھی وہ گرا دیتا اگر لا اے نہیں اس کے آخر میں لگ جائے تب بھی حرف علت کو گرا دیتا ہے جیسے لا تادعو تادعو سے لا تادعو اور لا ترمی لا تخشا لا تخشا تدعو ترمی تخشا سے لا تدعو لا ترمی لا تخشا اور سات مقامات پر جس طرح لم نون ارابی کو گرا دیتا ہے لا بھی اسی طرح نون ارابی کو گرا دیتا ہے اور نون تاقید جس طرح مزارے میں آتا ہے اور لم ان نون تاقید کو نہیں گراتا نون جمع مونس کا جمع مونس غیب اور حاضر کے سیغے کے اندر جس طرح حرف لم اس دون انہوں کو نہیں گراتا وہ ضمیر کے ہوتے ہیں تو اس طرح حرف لا بھی انہوں کو نہیں گراتا اور اسی طرح سے جس طرح نون تاقید کا جس طرح مزارے میں آتا ہے نئی میں بھی اسی طرح نون تاقید کا آتا ہے اور نون تاقید کا مزارے کے تمام سیغوں میں آتا ہے لا نحی کے اندر بھی تمام سیغوں میں آتا ہے تو گویا کہ لا جو ہے یہ مثل لم کے ہے لفظی عمل کے اندر بس یہ ہوتا ہے کہ لم میں اور لا میں یہ فرق ہوتا ہے لم جب مزارے پر داخل ہوتا ہے تو مزارے کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے مثال کے طور پر لا يفعل ایک بسیغہ آپ سیکھ لیں جیسے ایک لفظ ہے لا تفعل لا تفعل اور ایک ہے لم تفعل لفظی عمل میں دونوں برابر ہیں لیکن لفظی عمل سے کہیں ہم اس کے معنی عمل میں نہ چلے جائیں کیونکہ لا تفعل یہ بھی ایک قسم کا نحی کی صورت میں عمر ہے یعنی حکم ہے لا تفعل نہ کر تو ایک مرد اب لم تفعل یہ مزارے ہے اور مزارے پر جب لم آ جاتا ہے یہ مزارے کو ماضی منفی کے معنی ملے جاتا ہے تو لم تفعل کا معنی ہوگا نہ کیا تو ایک مرد نے زمانہ گزشتہ میں اور لا تفعل جو ہے حاضر کسی کا ہے مخاطب کسی کا ہے اور عمر کسی کا ہے اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی آپ کو بتا دوں لا جو ہے ایک ہوتا ہے لا اے نہیں جو ابھی آپ نے پڑا اور ایک ہوتا ہے لا نافیہ لا نافیہ جو ہوتا ہے اس میں اور لا اے نہیں میں فرق ہوتا ہے ایک تو یہ ہے کہ لا نہیں اور لا نافیہ کا معنی ہی بتا رہا ہے کہ ایک نہیں کے لیے آتا ہے ایک نفی کے لیے آتا ہے لا نافیہ جو ہوتا ہے جیسے لا يفعالو لا يفعالو میں ایک فرق تو لا نہیں اور لا نافیہ میں یہ ہوتا ہے کہ لا نافیہ یہ مزارے پر لفظی عمل بلکل کچھ نہیں کرتا مزارے کے جو سیغے پہلے ہوتے ہیں پانچ مرفوع ہوتے ہیں سات جگہ بینن ارابی آتا ہے اور دو جگہ بینن جمع منس کا ہوتا ہے تو لا يفعالو بلکل اسی طرح رہتا ہے اس میں کوئی فرق نہیں آتا جبکہ نئے کے اندر جب ہم پڑھتے ہیں تو اس نئی کے اندر تو لا نہیں جو ہوتا ہے وہ آخر کو جزم دیتا ہے اور لا نافع جو ہوتا ہے وہ آخر کو جزم نہیں دیتا ہے یہ ان دونوں کے دمیان فرق ہے باقی کردان ہے نئی حاضر معروف کی لا تفعل لا تفعل تو اس کا ترجمہ لکھا ہے لا تفعل کا معنی ہے نہ کرتو ایک مرد زمانہ حاضر میں سیغہ تسلیہ مذکر حاضر گردان نہیں حاضر معروف لا تفعل نہ کرتو دو مرد زمانہ حال میں سیغہ تسلیہ مذکر حاضر گردان نہیں حاضر معروف اس طرح اس کا مجہور آتا ہے لا تفعل نہ کیا جائے تو ایک مرد لا تفعل نہ کیا جائے تو مرد دو مرد لا تفعل نہ کیا جائے تو سب مرد گردان نہیں غیب متقل معروف لا يفعل نہ کرے وہ ایک مرد لا يفعل نہ کرے وہ دو مرد لا يفعل نہ کرے وہ سب مرد لا تفعل نہ کریں وہ ایک عورت لا تفعلان نہ کریں وہ دو عورتیں لا يفعلان نہ کریں وہ سب عورتیں لا افعلان نہ کریں وہ ایک عورت یا ایک مرد لا نفعلان نہ کریں ہم دو مرد یا دو عورتیں یا سب مرد یا سب عورتیں گردار نہیں غیر متقل مجھول لا يفعلان نہ کیا جائیں وہ ایک مرد لا يفعلان نہ کیا جائیں وہ دو مرد لا يفعلان نہ کیا جائیں وہ سب مرد لا تفعلان نہ کیا جائیں وہ ایک عورت لا تفعلان نہ کی جائیں وہ دو عورتیں لا يفعلان نہ کی جائیں وہ سب عورتیں لا فعلان نہ کیا جائیں میں ایک مرد یا ایک عورت لا نفعلان نہ کی جائیں ہم دو مرد یا دو عورتیں اس طرح گردان ہے یہ حاضر معروف بانو سکیلہ بانو سکیلہ ان سب سکیلہ کے ساتھ لگتا ہے لا تفعلان ہرگز نہ کر تو ایک مرد لا تفعلان ہرگز نہ کرو تم دو مرد لا تفعلان ہرگز نہ کرو تم سب مرد لا تفعلنا ہرگز نہ کرتو ایک عورت لا تفعلانے ہرگز نہ کرتو تم دورتیں لا تفعلنانے ہرگز نہ کرتو تم سب عورتیں اسی رہا حاضر قیاس یہ نحی کی گردان پورا ترجمہ اور یہ پورے سیغے آپ انشاءاللہ تعالی یاد کر لیں گے بکیہ سبق نمبر آگے اسم فائر بنانے کا طریقہ ہے ایندہ سبق کے اندر انشاءاللہ تعالی ہم اس کو بنائیں گے